الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیل خلقہ محمد وعلی آلہ و صحبہ اجماعین ومن تبعہم بیحسان الی یوم الدین اما بعد محترم دین بھائیو بزرگو نوجوان ساتھی وزید بچو اور جہان تک یہ درس پہنچ رہا ہے پردانشی اسلامی مار بہنو رمضان کے مبارک مہینے میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر درس دینے کا موقع ملا اور دوران درس ہی یہ احساس ہوا کہ یہ اتنا اہم موضوع ہے کہ ہم اور آپ کو مستقل اس موضوع کو سنتے رہنا چاہیے پڑھتے رہنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے آپ کی زندگی کے حالات بیان کی جائیں تو اس میں ہم ایمان والوں کے لیے بڑا فائدہ ہے اس لیے یہ مناسب سمجھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرہ آپ کی پوری زندگی سے مطالق تفصیل سے ایک ایک موضوع ایک ایک حالت پر ڈھہر کر ہم تفصیل سے اسے آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں تاکہ ہماری جانکاری بھی بڑھے اور اس میں ہمارے لئے جو درس ہے جو نصیحتیں ہیں ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں اسے لانے کا موقع ملے۔ یہ جو درس تفصیل سے ہوگا اس سے مطالق دو تین موٹی موٹی باتیں ذہن میں رکھیں پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے چاہا سہتتاں درستی رہی کوئی رکاوٹ نہ رہی تو یہ درس ہر اتوار ہر سندگی کو زہر کی نماز کے بعد ہوا کرے گا ایک بات یہ دوسری بات یہ اللہ نے چاہا تو کبھی بھی یہ آدھا گھنٹہ سے زیادہ نہیں رہے گا یعنی بیس منٹ پچیس منٹ اتنا کافی ہے ہم یہ ارادے سے درست شروع کر رہے ہیں تفصیل سے پڑھیں گے چاہے جتنا وقت لگے جب بھی بیٹھیں گے جب بھی سنیں گے پڑھیں گے اللہ نے چاہا اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں عجر و ثواب سے نمازے گے کوئی جلد بازی نہیں آرام آرام سے ہم اس موضوع پر دراسہ کریں گے اسے پڑھیں گے تیسری بات یہ کہ کبھی کبھی شیطان اس طریقے سے بھی کسی کو علمی مجلسوں سے روکتا ہے اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے جیسے آج آپ بیٹھے ہیں آج فارغ تھے آپ بیٹھ گئے آپ نے درست سن لیا اگلے سنڈے کوئی ایسا کام نکل آیا کوئی پریشانی لاحق ہو گئی کہ آپ سے یہ درست مس ہو گیا تو تیسرے ہفتے شیطان پر یہ بہکاتا ہے کہ اب تو ہمارا چھوڑ گیا کیا بہکاتا ہے اب تو ہمارا چھوڑ گیا بیچ کا چھوڑ گیا تو وہ تیسرے ہفتے بیٹھنے ہی نہیں دے گا کہ وہ جس سلسلے سے ہم جھوڑے تھے وہ سلسلہ ہی توڑ گیا ختم ہو گیا تو اس درست میں ایک خاص اس بات کا احتمام کیا جائے گا کہ ہر درست میں پچھلے درست کا کچھ اعادہ یعنی دو پانچ منٹ کے اندر پچھلے ہفتے ہم نے کیا سنا تھا اس کا تھوڑا سا اعادہ بلکہ اس سے ہفتے بھی کیا سنا تھا اس کا تھوڑا سا اعادہ اختصار کے ساتھ رہے تاکہ اگر بیچ میں کبھی ایک ہفتہ یا دو ہفتہ کسی کا ناغا بھی ہو جائے تو اسے ایسا نہ لگے کہ میرا سب کچھ چھوڑ گیا بلکہ تفصیل سے معلومات نہیں رہ گیا لیکن اختصار سے اللہ نے چاہا تو کبھی کچھ نہیں چھوٹے گا دو مہینے تین مہینے پہ ایک سرسری طور پر اس کا پھر سے ذکر کر دیا جائے گا خلاص کلام یہ کہ اس درس سے جڑے کبھی کوئی مسئلہ لاحق بھی ہوگا تو بھی انشاءاللہ اس کی بھرپائی کر دی جائے گی دیر سویر آپ یہ محسوس کریں گے کہ ہم نے پوری سیرت کو پڑھ لی دینی بھائیو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سیرت کسے کہتے ہیں جب ہم کہتے ہیں سیرت النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو یہ لفظ سیرت کا کیا معنی ہے اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی کیا کیا چیزیں اس میں آتی ہیں اس حوالے سے بہت سارے سیرت نگاروں نے اس کی تحریف کی ہے تو بہت ساری باتیں اس میں لکھی ہیں جو خلاصے کے طور پر اس میں چند باتیں ذکر کی جاتی ہیں پہلی چیز یہ کی سیرت کے معنی ہوتے ہیں کسی کی حالت بیان کرنا کسی کی سیرت بیان کرنا یعنی کسی کی حالت بیان کرنا اب اس کی حالت اس کے زندگی کی مختلف گوشوں پر ہو سکتی ہے اس کی زندگی کیسے کیسے آگے بڑھیں یہ بیان کرنا اس کے زندگی کا کوئی مشن کیسے کیسے آگے بڑھا اس کو بیان کرنا اس کی زندگی کا کوئی خاص واقعہ اسے بیان کرنا یہ سب اس میں شامل ہیں حالت یعنی اس کی زندگی کا کوئی بھی گوشہ بیان کرنا یہ سیرت کا ایک اہم پہلو ہوتا ہے جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت آپ کا گھر خاندان اس سے متعلق بات کی جائے آپ کی پیدائش پھر آپ کیسے کیسے بڑے ہوئے اس سے متعلق یہ بھی حالت ہے یہ بھی بیان کیا جائے یہ آپ کو جو مشن تھا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا رسالت آپ کو پوری دنیا تک پہنچانا تھا یا جہاں تک آپ کا پہنچے آپ سارے عالم کے لئے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے تو آپ کا یہ مشن تھا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لوگوں کے سامنے کیسے پیش کیا اور یہ دعوت کیسے کیسے کنکر مرحلے سے گزری یہ سب صیرت میں بیان کیا جاتا ہے مثال کے طور پر دیکھئے پہلا مرحلہ دعوت کا تھا تین سال تک اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکے 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 دعوت کا کام کیا علیل اعلان نہیں کسی مجلز میں کہیں کھڑے ہوگا کہ نہیں چھپکے چھپکے یہ فلا ادمی اچھے طبیعت کا لگتا ہے فلا شخص سے اچھے مزاج کا لگتا ہے نرم دین لگتا ہے یہ سمجھدار لگتا ہے ایسا دھونک دھونک کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے تھے تین سال تک اس طرح سے کام ہوا اس میں کئی لوگ مسلمان ہوئے ابتدا ہی نبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی لوگ شامل ہوئے مشاءاللہ اس موقع کو تفصیل آئے گی ایسا ہی دوسرا مرحلہ آیا الدعوت جہرن و باللسان فقط و استمرت الی الحجرات کی دعوت اعلانیہ طور پر کرنا یعنی اب چھپا کر کے دعوت کا کام نہیں کرنا تین سال گزرنے کے بعد اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا پیارے نبی نے مکہ کے لوگوں کو چھما کیا ایک پہاڑی پر اللہ کی نبی کھڑے ہوئے اور وہاں سے اللہ کی نبی نے سارے لوگوں کو کہا یا ایو الناس قول لا الہ الا اللہ اس قلمے کا اطرار کروں تم کامیاب ہو جاؤ گی تو تین سال کے بعد چونٹھے سال میں دعوت کس مرحلے میں پہنچ گئی کہ اب علیہ اعلان دعوت کا کام شروع ہوا لیکن صرف زبان سے زبان سے کہنا ہے بتانا ہے سمجھنا ہے سمجھانا ہے اس کام کا آغاز ہوا پھر یہ دعوت تیسرے مرحلے میں داخل ہوئی الدعوت جہرن معا قتال المعتدین والبادئین ابی الشر والقتال تیسرا محلہ جو شروع ہوا کہ جب دعوت کے کام میں کچھ لوگ رکاوٹ بننے لگے اور سامنے سے لڑنے کے لئے آتے تھے سامنے سے قتال کرنے کے لئے آتے تھے ہم ابتداء نہیں کر رہے ہم پہل نہیں کر رہے وہ سامنے سے ہی آ کر کے دعوت کو روکنا چاہتے تھے تو ایسے لوگوں سے پھر مجبوراً لڑائی بھی کرنی پڑی کہ ہمارے پاس ایک مشن ہے ایک پیغام ہے اللہ کی توحید بیان کرنا لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے آپ جیسے مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں اس دعوت کو عام کروں تو آپ کو یہ حق کس نے حق دیا کہ آپ اس میں روکیں اگر آپ کو روکنے کا حق ہے تو ہمیں آپ کو بھی روکنے کا حق ہے یعنی مضاعمت کی گئی تو اس وجہ سے کچھ جنگیں بھی ہوئی چوتھے مرحلے میں اخیر میں یہ دعوت کہ جو کوئی بھی یعنی دعوت کا کام تیزے سے بڑھنے لگا صحابے کرام الگ الگ گروب الگ الگ جماعت بنا کر کے جہاں تک اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے تھے جو وہ جاتے تھے اور دعوت کا کام کرنے لگے جو کوئی بھی رکاوٹ بنتا جو کوئی بھی رکاوٹ بنتا اس رکاوٹ کو ہٹانے لگے چوتھے مرحلے میں دعوت کس پوزیشن پہنچی کیونکہ آپ رکاوٹ نہیں چپ چاپ رو خاموش رو ایک طرف رو رکاوٹ نہیں بن سکتے آپ کہ ہمیں یہ نہ کریں تو یہ اسی کو سیرت کہتے ہیں کہ کسی کی کسی کے زندگی کے مختلف مرحلے اس کو بیان کرنا اس کو ذکر کرنا اس کو لکھنا اسی کو کیا کہتے ہیں سیرت کہتے ہیں ایک چیز یہ ہوگی حالت دوسری چیز عادت کسی کے عادت کے بارے بتانا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عادت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں ذکر کرتی ہیں کہتے ہیں کان اذا دخل بیتہو بدع بس سوا یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں فرما رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں داخل ہوتے تو بدع بس سوا آپ مسواق کرنے لگتے تھے گھر میں آئے کیا کیا میں نے مسواق کیا موں کا ساف رکھنا داتوں کو ساف رکھنا یہ بہت مفید چیز ہے بہت فائدہ مند چیز ہے اس کا بڑا احتمام کرنا چاہیے اللہ کے نبی اس کا بڑا خیال کرتے تھے جب بھی گھر میں آتے تو آپ مسواق کیا کرتے تھے یہ ایک مثال دیروں میں ایسے ہی اور بہت ساری عادتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں محفوظ ہیں اسے ہی صیرت کہتے ہیں اللہ کے نبی کے عادتیں اللہ کے نبی کے حالات بیان کرنا ایسے تیسری چیز رویہ بہیویہ الگ الگ موقع پر ایک دوست تھے اس کے ساتھ کیسا بہیف اللہ کے نبی نے کیا کوئی دشمن ہے اس کے ساتھ کیسا بہیف کیا منافقین تھے ان کے ساتھ کیا بہیف رہا ایسی یہود و نصارہ تھے ان کے ساتھ کیا بہیف رہا عام حالت میں اللہ کے نبی کے لگوں کے ساتھ کیا رویہ رہتا میدانی جنگ میں کیا رویہ رہتا غربت مفلسی فقہ کشی کے ایام میں اللہ کے نبی کیا بہیف رہا ایسے ہی جب اللہ تعالی نے نمازہ خوشحالی یہ سب صیرت کی کتابوں میں محفوظ ہے صیرت کا ایک باب یہ بھی ہے اللہ کے نبی کے مختلف اعلان میں مختلف افراد سے آپ کا تعامل کیسے رہا اس کو بھی اس میں ذکری کیا جاتا ہے ایسے ہی چونتی چیز ہے طریقہ اللہ کے نبی نے کچھ خاص چیزیں بتائی ہے اس کو کیسے انجام دینا وہ طریقہ سکھایا جیسے مثال کی طور پہ نماز اللہ کے نبی نے پرپٹیکل میں سکھایا ہے اور فرمایا صلو کما رعیت مونی اسل سیرت پڑھنے کا ایک فائدہ کیا ہوگا جو عبادتیں ہمیں انجام دینی ہے پوری تفصیل سے اس کی معلومات ملے گی موقع مرائے کہ اللہ کے نبی نے یہ کام ایسے کیا یہ کام ایسے کیا جیسے مثال کی طور اللہ کے نبی نے حج کے دوران ایک سال اللہ کے نبی نے ایک ہی مرتبہ حج کیا تو اللہ کے نبی نے اس سال یعنی جب حج کیا تو آپ نے کنکریان اونٹ پر بیٹھے بیٹھے ماری کس پر بیٹھے بیٹھے ماری اونٹ پر ایک موقع پر اللہ کے نبی نے مار اور وہاں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھ سے تم حج کے مناسق سیکھ لو مجھ سے حج کے مناسق سیکھو تو عبادتیں ہیں چاہے روزہ ہو نماز ہو حج ہو یا اور دیگر نفلی عبادتیں ہیں یا خاص خاص موقع کی عبادتیں ہیں یہ ساری سیرت کا ایک اہم حصہ ہیں ہم جب سیرت پڑھیں گے تو اس سے متعلق بھی باتیں آتے رہیں گی بہت ساری نئی باتیں بھی سامنے آ سکتی ہیں ایسا ہی ایک آخری چیز جو سیرت میں کبر کی جاتی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ کا کے آئیسیت سے کیسے تھے تو اب ہم کسی کے شوہر ہیں ہمیں ایزا شوہر کیسے رہنا چاہیے ہماری عصوہ کون ہے آئیڈل کون ہے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ جب ہم سیرت پڑھیں گے تو ہمارے اس کرکٹر میں نکھار آئے گا ایک سوہر ہونے کیسے ہمیں کن چیزوں کا خیال لکھنا چاہیے اس میں نکھار آئے گا ہم باپ ہیں کسی کے جب ہم اللہ کی نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ فاطمہ رضی اللہ تعالی نها کہ حوالے سے صلی اللہ مذکور ہے کہ فاطمہ داخل ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ اپنے جگہ سے اٹھ گئے اور اٹھ کر اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو گلے لگایا ویلکم کیا خوش آمدید کیا ہم دیکھیں ہمارے گھر میں یہ چیز پائی جاتی ہے جب بچے دو چار سال تین سال کے ہوتے ہیں اس کا بڑا خیال لگتے لیکن جب بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں تو بسا وقال تو آدمی یعنی وہ لاد پیار جس کی مستحی زندگی بر ہے زندگی بر مستحی دیکھیں اولاد چاہے جتنی بڑی ہو جائے مابا بڑی نہیں ہو جائے اور اس کی شفقت اس کی محبر اس کا لاد پیار یہ جو ایک انرجی بچوں کو عطا کرتا ہے اندر سے اعتماد ایک سکون جو نصیب ہوتا یہ سلسلہ بند نہیں کرنا چاہیے بچہ بائیس سال کو ہو جائے پچیس سال ہو تو اس کو کبھی گلے لگائیں اس کی پیٹ تھپ تھپ پائیں اس سے مسافہ کریں خوشدلی سے اس کو گلے لگائیں یہ سب چیزیں دیکھیں ہمارے سوائے میں کیسے مٹھتے جارہ اللہ کے نبی جو ہم اس سیرت کے مطالعہ کریں تو جا بجا ایسے بہت ساری چیزیں ہمارے سیکھنے کے لئے ملیں گے جو ہمیں لگتا ہے ہمارے معاشرے میں وہ چیز ختم ہو گئی اور لوگ اس کو دین نہیں سمجھ دیں آج آدمی جھجکتا اپنے تیس پہتیس سال کی بچے کو گلے لگانے سے کئی سال گزر جاتے نہیں لگاتا گلے وہ سوچتا ہے کہ ایک باپ کی روح روح اللہ کے نبی سلسل کو روح تھا آپ کا پہلو دیکھیں تو ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں اللہ کے نبی سیرت پڑھنے پر یہ مختلف جو باتیں ذکر کی گئیں یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آئیں گے سیرت میں دوسرے لفظوں میں بائیگرافی بھی کہہ سکتے لیکن لفظ سیرت اس کا استعمال تو سب کے لئے کیا جا سیرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سیرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ یا سیرت عبوب صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس کا استعمال ہے بھی لیکن کسرد سے زیادہ سے زیادہ اس کا استعمال پیارے نبی کی زندگی کی لئے ہی ہے اس لئے جب سیرت لفظ مطلب بولا جائے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ وسلم کی سیرت یہاں تک بعض سیرت نگاروں نے جب کتاب لکھی تو ان کی کتاب مشہور ہوئی سیرت آگے نہیں کس کی سیرت وہ سیرت مطلب اللہ کی نبی ہی کی سیرت اس کے آگے انہوں نے نہیں لکھا کہ سیرت کس کی بلکہ سیرت لکھ یہ یہ بتایا کہ کس کی کتاب ہے جیسے سیرت ابن ہشام ابن ہشام کی سیرت یعنی ابن ہشام نے کتاب لکھی ہے جو سیرت پر ہے اور سیرت سے آپ سمجھ جاؤ کس کی سیرت اللہ کی نبی صلی اللہ اللہ سلم کی ایسی سیرت کانترنس ٹھیک ہے کبھی لکھا بھی رہتا لیکن جب نہ بھی رہے تو سیرت سے متحر عام طور پر کی سمجھ جائے گا اللہ کی نبی صلی اللہ اللہ سلم کی سیرت اس کے ساتھ ایک صفت بھی لگا دیتے ہیں یسے سیرت طیبہ سیرت متحرہ یا ایسے آپ دیکھیں کتب سیرت کتب سیرت یعنی سیرت کی کتاب لفظ سیرت سے متعلی بات ہوئی تھی جب سیرت کہا جائے تو اس میں ساری چیزیں داخل ہیں حالت عادت زندگی کے الگ الگ احوال یا آپ صلی اللہ اللہ سلم کے رویہ لوگوں کے ساتھ برتاؤ یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں اور سیرت کا لفظ یہ اللہ کے نبی ہی کی زندگی کے لئے خاص طور بولا جاتا ہے سیرت نبی نبی کی سیرت یا سیرت رسول رسول کی سیرت نبی اور رسول کسے کہتے ہیں نبی کسے کہتے ہیں رسول کسے کہتے ہیں یا دونوں ایک چیز ہیں کسی معلوم ہے کوئی غیر عالم نبی اور رسول میں فرق ہے علماء بہت سارے اقوال اس حوالے سے ہیں جو آسان لفظوں میں یاد رکھا جا سکتا ہو یہ یاد رکھے کہ رسول انہیں کہتے ہیں جن پر اللہ تعالی نے کوئی شریعت اتاری ہو اور انہیں پابند کیا ہو کہ یہ شریعت تم سب تک پہنچاؤ یا اپنے قوم تک پہنچاؤ الگ زمانے میں رسول کا دائرے کار رہا کہ آپ سب تک پہنچاؤ یا اپنے قوم تک پہنچاؤ یا اس علاقے تک پہنچاؤ انہیں رسول کہا جاتا اور نبی جنہیں کوئی نئی شریعت نہ دی گئی ہو جیسے ایک نبی تھے انہوں نے دعوت عام کی بعد میں اللہ تعالی ایک رسول تھے انہوں نے وہی بتانا ہے تو نبی اور رسول میں یہ فرق ہوتا ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ ہر رسول یہ نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں یہ فرق ہے تو سیرت نبی کہا جا یا سیرت رسول کہا جا ہمارے نبی صلی اللہ پر یہ دونوں چیزیں بلکل ثابت آتی ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس موضوع کی اہمیت سمجھیں گی توفیقہ دا فرمائے اور اس کے فوائد پہ آپ لوگ ساب نے اختصار سے رکھے گئے ہیں مزید باتیں انشاءاللہ اللہ درست میں آئیں گی اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم حلقے سوا مستہ رکھے اس سے فائدہ